لگا کہ تُو نماز کو نہیں پڑتی ہے تو بیوی کہنے لگے کہ میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتا تو بیوی نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ میں صحیح حالت میں نہیں ہوں تو اس نے کہا تُو کسی حال میں ہوں نماز پڑھنا ہے نماز معاف نہیں ہے شریعت کا مسئلہ ہے کسی سے نماز معاف نہیں ہے تو عورت کو بھی غصہ آیا کہنے لگے کہ آپ آدمی ہیں کیا ہیں آپ ارے مجھ کو آ رہا ہے تو کہنے لگا کہ آ رہا ہو جائے جا رہا ہو نماز تو پڑھ نہیں پڑھے ایک نوجوان پیتیس سال کے عمر کا پانچ سال سعودیہ میں رہ کے آیا گیا تھا یہاں سے تو شادی نہیں ہوئی تھی وہاں سے آیا تو شادی کا پروگرام بنا تو اس نوجوان نے سعودیہ میرا کر تھوڑا بہت دینداری آ گئی تھی تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ شادی آپ لوگ کریں گے تو لڑکی نمازی دیندار ہونا چاہیے تو والدین نے تیندار لڑکی تلاش کیا رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی لڑکی بچاری مہیکے سے سسرال آئی شوہر بھی بڑا خوش اور لڑکی بھی بہت خوش وہ خوش کہ میرا شوہر سعودی ریٹرن ہے بڑی پیسہ کمائے گا بڑی عیس موٹ سے رہوں گی یہ بڑا خوش تھا کہ میں حدیث پر عمل کرنے والا نمازی دیندار میری بیوی بھی ملی تو ایسا ہی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیوی تو ہنپی ہے میہ بیوی میں نماز میں مسئلہ مسائل میں بحث ہونے لگی تو ابھی تو چند ہی دن ہوئے تھے شادی کو ابتدائی درجے کی باز تھی کوئی زیادہ چینشن نہیں پھیلا چند دینوں کے بعد بیوی کو آ گیا جو ہر عورت کو آتا ہے نہیں سمجھے بیوی والے نہیں ہو اچھا خدا تم کو وقت سے پہلے بالی کر دے جیسے غیر مقلل لوگ وقت سے پہلے محدیس ہو گئے ہیں تو بیوی کو حیز آ گیا ناپاکی جو زمانہ شروع ہو گیا بیوی نے نماز چھوڑ دیا یہ تو چلا جاتا تھا مسجد بیوی گھر میں نماز پڑھتی تھی ایک آئٹ ٹائم اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیوی نے نماز پڑھا کے نہیں پڑھا یہ سمجھا کہ کمرے میں پڑھ لیا ہوگا لیکن وہ پڑھتی کیسے وہ تو ناپاک تھی ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھتی تو ایک ٹائم کے بعد دوسرے ٹائم اس نے نظر رکھنا شروع کیا گائیڈ کرنے لگا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے ایسا لگا کہ اس ٹائم نہیں پڑھا تو دوسرے ٹائم اس نے نگاہ رکھا بیوی نے نماز ہی نہیں پڑھا جب نماز نہیں پڑھا تو اس کا پارا چڑھ گیا ٹینشن میں آ گیا اس نے کہا نماز پابندی سے پڑھا دو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے پڑھتی ہوں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں چھوڑتی نہیں اس کے بعد دوسرے ٹائم پھر نہیں پڑھا بیوی نے تو پہلے ٹائم تو سمجھایا تھا اشارے سے اب کی بار کہنے لگا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے تو بیوی کھانے لگے کہ میں جس حالت میں اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کہ ایسے نہیں پڑھ جاتی ہے نماز کسی حالت میں کسی مسلمان مرگ عورت سے معاف نہیں ہے اب ٹینشن پڑھ گیا عورت سوتنے لگی کہ سوریہ میں کیا پڑھ کے آیا ہے تو مہا جاہی معلوم ہوتا ہے عورت اس حالت میں کیسے نہ پاکی میں نماز پڑھے گی تو بیوی نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ میں صحیح حالت میں نہیں ہوں تو اس نے کہا تم کسی حالت میں ہو نماز پڑھنا ہے نماز معاف نہیں ہے شریعت کا مسئلہ ہے کسی سے نماز معاف نہیں ہے تو عورت کو بھی غصہ آیا کہنے لگی کہ آپ آدمی ہیں کیا ہیں آپ ارے مجھ کو آ رہا ہے تو کہنے لگا کہ آ رہا ہو جائے جا رہا ہو نماز تو پڑھ نہیں پڑھے اب ادھر سے دباؤ پڑھا رہا ہے اور وہ ٹینشن میں آ رہی ہے اس نے کہا سنیے ہے اس کی حالت میں ہوں اس حالت میں نماز معاف نہیں پڑھ جاتی کہا رہے تو مقلد تیرا باپ مقلد تم لوگ امام کے پیچھے تلتے ہو حدیث میں تو ساپ لکھا ہوا ہے کسی حالت میں کوئی ہو نماز پڑھنی پڑھے گی تم کو حیض آ رہا ہے تب بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے دیکھو ترمیجی میں حدیث ہے سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلات و حائزن اللہ بخمار حیض والی عورت کی نماز اورنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی تو حیض بھی آ رہا ہے تو اس سے کہہ اورنی لگا کے پڑھ اب قبول ہوگی حدیث میں آتا ہے اورنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی حیض والی کی نماز یعنی اورنی سے قبول ہوگی تو اورنی لگا کے پڑھ تو اس نے کہا اورنی کیا لہاب بھی اور کے پڑھوں گی تو نہیں ہوگی امیہ بھی ماملہ سنگین صورت اختیار کر گیا اس نے کہا تو میری نہیں مانے گی تو تو امام ہی کی مانے گی حدیث کی سنے گی نہیں کری جا میں اب بیچاری یہ مہکے چلی آئی تو مہکے آ کر کے اس نے اور عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے ہی غلطی ہو گئی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی کیا واقعی ایسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے سب عورتوں نے کہا کہ تیرا شوہر تو پاگل معلوم ہوتا ہے اور کسی کے شوہر نہیں ہے اس حالت میں کہیں نماز پڑھی جاتی ہے اس حالت میں نماز عورت پہ فرد نہیں ہے مات ہے کہا رہے بھائی آپ لوگ ہم کو سمجھ پوچھ کر کے مسئلہ بتائیے میرا شوہر بڑی حدیث جانتا ہے گاریکٹ حدیث پڑھتا ہے تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو کھانا پکانا جانتے ہیں حدیث نہیں جانتے ہیں مدرسے والوں سے رابطہ کرو جیسے یہاں مدرسہ معلوم ہے ہم اور نازاری ہیں تو وہاں بھی کوئی شہک الحدیث صاحب تھے تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ وہی حدیث کی جب بات ہے تو ہم لوگ حدیث کیا جانیں گے ہم لوگ تو آئیٹم کھانا بنانے کا جانتے ہیں کیسے کیسے کون کون آئیٹم بنتا ہے حدیث تو ہم نہیں جانتے یہ مسئلہ آخرت حدیث قرآن میں ہوگا تب ہی نہیں امام لوگوں نے بتایا ہے اتنے دن سے سلا رہا ہے مسئلہ تو بے مدلیل بے وجہ تھوڑے ہی ہوگا تو اس نے جا کر شہک الحدیث صاحب کے پردے سے پوچھا کہ دیکھئے عورت لوگوں کو جب ناپاکی کے عیاب ہوتے ہیں حیش کی حالت میں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو نماز شریعت کی روشنی میں حدیث قرآن کی روشنی میں اس وقت پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے تو شہک الحدیث صاحب کہاں لے گی تُو اتنی بڑی ہو گئی بالک شادی بھی تیری ہو گئی ابھی تک تجھ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے عورتوں کا ایسی عالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے یہ تو چاروں امام کا متفقہ فیصلہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کون امام کو تُو مانتی ہے تو وہ کہنے لے گی حضور امام تو ایک طرف ہم تو شوہر کو مانتے ہیں میرا شوہر امام کو نہیں مانتا شہک الحدیث صاحب کہاں لے گی تیرا شوہر پاگل ہوگل ہے کیا کہ نہیں پاگل نہیں ہے سعودی ریجیکٹ ہے سعودیہ سے آیا ہے تو سمجھ گئے کیوں تو ٹھڑھے کھوپڑے کا ہے سیدھے لائن سے تو سمجھے گا نہیں اس کو تو گھوما کے سمجھانا پڑے گا تو شہک الحدیث صاحب نے کہاں لیکن دعوت چھوڑے گا نہیں تو دیکھا تو دیکھ دعوت میں تو آؤں گا وہاں بھی آؤں گا اب یہاں سے دونوں میں معاملہ ہو گیا یہ مہکے گئی مہکے جانے کے بعد پھر نماز شٹارٹ کیا پاکی ہو گئی تھی کچھ دن کے بعد پھر ناپا کوئی پھر نماز چھوڑ دیا تب پاک حالت میں آئی تھی نماز شروع کر دیا تھا تو یہ سعودی ریجیکٹ سمجھا کہ اب سدھار گئی ہے کچھ دن کے بعد جب پھر وہی معاملہ ہوا تو پھر کہانے لگا کہ تم کو حدیث سنایا تھا نا تو عورت نے کہا سنیے ہم حدیث جانتے ہیں ارے ہم کھانا بنانا جانتے ہیں برطن ساپ کرنا جانتے ہیں چولا سلگانا جانتے ہیں کپڑا سونا جانتے ہیں ہم حدیث نہیں جانتے ہیں کہ حدیث نہیں جانتی مسلمان ہے تو کہا مسلمان تو خاندانی ہوں ماجی سے تھوڑے ہی ہوں کہا تو کچھ دن نماز پڑھتی ہے کچھ دن نہیں پڑھتی ہے ہر دن نماز پڑھنا ہے کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے کہا نہیں نماز عورت کو معاف ہے اتنے دنوں تک معاف رہتی ہے نماز جتنے دنوں تک آتا ہے تو اس نے کہا نہیں تم کو حدیث نہیں معلوم ہے تو ہنپی لوگ کا امام لوگ کا منایا ہوا مسئلہ ہے حدیث میں تو صاف ہے بے عورنی کے عورت کی نماز حیض والی کی قبول نہیں تو دیکھو حیض والی کی نماز کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورنی لگانے سے قبول ہو جائے گی تو عورنی لگا کر پڑھا کر تو اس نے کہا کہ افسدے کی ایسا ہے کہ ہم تو حدیث نہیں جانتے ہیں ہمارے ہاں بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ تو وہاں کے جو سینئر استاد ہیں حدیث والے شیخ الحدیث صاحب ان سے ہم پوچھا تو وہ بھی بتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ عورت کو نماز نہیں پڑھنا اس حالت میں تو آپ حدیث کچھ سناتے ہیں وہ حدیث کچھ سناتے ہیں تو بہتر ہوتا کہ آپ ان کو سناتے تھے کہ ان کا بھی دماغ درست ہو جاتا تو کہنے لگے کوئی حدیث کے معاملے میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہا آپ چلیں گے وہاں ہم کیوں جائیں گے ان کو آنا ہے تو آویں تو عورت نے کہا کہ وہ کوئی ضرورت تو یہاں ہے نہیں لیکن میں دعوت کرتی ہوں دعوت کر دیا شیخ الحدیث صاحب سے پہلی یہ منظور کرا چکی تھی شیخ الحدیث صاحب پہنچ گئے پہنچ گئے ناشتہ واشتہ ہوا شیخ الحدیث صاحب اس ٹیڑھے کھوپڑی والے شوہر کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ تو سعودی ریجیکٹ سیدھے روپ سے مانے گا نہیں ہو تو اندر سے خوب چوکس تیار ہو گئے اس کے بعد بیٹھ کے میں شیخ الحدیث صاحب اور شوہر محترم بیٹھے ہوئے تھے کہ اندر سے عورت نے پرزہ بھیجا کہ حضور حیث کی حالت میں حدیث کیا بولتی ہے عورت کو نماز پہنچاہیے کہ نہیں پہنچاہیے تو شیخ الحدیث صاحب نے پرزہ پڑھ کر کے باہر سے عورت کو ڈاٹا بڑی چاہیل عورت معلوم ہوتی ہے آج لکھ تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عورت کو ناپاچی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے باہر صاحب ایک نمو خڑ گا شیخ الحدیث صاحب پر کہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ نور العزا سے لے کر کی ہدایہ تک ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے تو باہر لگے یہ کون حدیث کی کتابی سبتہ کی کتاب ہے پھر کہاں کو ہم نہیں مانتے کہ شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ وہ ٹھٹیڑے کھپڑے گا سیدھے روح سے نہیں مانے گا کہا کہ تم بحث کرو گے مجھ سے سعودیہ میں کتنے دن دے گا پانچ سال کہا کہ تیس سال حدیث پڑھا کر کے کتنے شیخ الحدیث اور عالم میں نے پیدا کر دیئے تم پانچ سال میں بڑی حدیث پڑھ کر آئے ہو بکراتی مت کرو وہ کہاں لگا نہیں آپ ہم سے بحث مت کیجئے حدیث سے بات کیجئے ہم سے ہم سے بات کیجئے گا تا حدیث سے کیجئے تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ نماز تم پڑھتے ہو بیوی بھی پڑھتی ہے جیسے بیوی پڑھتی ہے ویسے ہی تم نماز پڑھتے ہو کہا نہیں میری بیوی تو ہنفی ہے کم بخص ابھی مانتی نہیں ہے یہ ہنفی طریقے پر نماز پڑھتی ہے میں حدیث والے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں کہا کہے رہے وہ عورت ہے نا تو مرد ہو عورت مرد کی نماز میں فرق ہے وہ عورت کے طریقے پر نماز پڑھتی ہے تو مرد کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو اس میں ہنفی کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا سائد عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی کا اعلان ہے سلوک امار آئی تو مونی و سلی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو تو نبی نے یہ اعلان مرد عورت سب کے لئے کیا ہے حضور ریسے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے سب کو نماز پڑھنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ اچھا عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو تم کو تو ہم دیکھا تھا زہر کی نماز میں کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے تو کیا بیوی کو بھی ننگے ہی سر نماز پڑھاؤگے کہلے گا نہیں نہیں ہوگی نماز کہا تو فرق ہے نا ابھی کہہ رہے تھے کہ فرقے نہیں ہے کوئی ایک فرق ہوا دیکھو عورت اگر عورتوں کو تو بال بڑا ہوتا ہے عورت اپنے بال کو لپیٹ کر سر پر جوڑا باندھ لے نماز میں کوئی فرق آئے گا اور مرد اگر گیشو دراز ہو بڑے بال والا ہو تو وہ بھی جوڑا باندھ لے تو نماز میں فرق آئے گا کہ نہیں کہنے لگا ابو دعوت کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کبھی نماز کی حالت میں کوئی بار میں سر کے بال کمبانے نہیں سر کے اوپر ورنہ نماز مکروح ہوگی کہا دیکھو عورت کی مکروح ہوگی نہیں ہوگی اور مرد کی فرق ہے جو نہیں ہے اب شیخ الحدیث صاحب نے جب گنانہ شروع کیا تو یہ حواس باقتہ ہو گیا اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ تم عورت کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لئے کیسے بولتے ہو کہ اللہ حضور حدیث ہے کہ نہیں آپ تو شیخ الحدیث ہیں ترمیزی میں حدیث ہے کہ لا تکبلو صلاتو حائزین اللہ بخمار کہاں حدیث تو ہے تو یہ حدیث آگھی سے ہے اللہ کے نبی نے جب فرمایا اسی دن سے عورتیں بھی ہیں حدیث بھی ہیں آرہی حدیث توڑے ہی آئی ہے تم سمجھے اور پیچھے کشید ہے نہیں سمجھا کہ اللہ سمجھنے کی کیا بات ہے حائزین کے معنی کیا ہے لوگت میں تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ حائزین کے معنی جو لوگت میں سمجھ میں آتا ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے حائزین کے معنی ہے جس عورت کو حائز آ رہا لیکن یہاں پر حائزین کے معنی وہ نہیں ہے حائز عورت کے لئے بالک ہونے کی علامت ہے جب تک حائز نہیں آتا عورت نابالک ہوتی ہے اور نابالک کے اوپر روزہ نماز فرض ہے شریعت کی پابندی فرض ہے آقا میں شریعت وہ عدا کرے گی بھی تو نفلن نہ کہ اس کے اوپر فرض ہے تو اللہ کے نبی فرما یہ رہے ہیں کہ اگر وہ نابالک تھی اور اس وقت میں اگر کھنے سر نماز بڑھا تو چل سکتا ہے لیکن جب حیض والی ہو گئی بالک ہو گئی تو اب بے غیر سر چھپائے نماز حائزن بمانا بالغتن ہے نہ یہ کہ ابھی جس کو حیض آ رہا ہے کہ لو یہ معنی ہے کہ جی معنی یہ ہے کتہ خطرناک ہے سوچو حیض والی عورت نماز پڑھے گی تو مسلمان رہے گی سوار اس کو مسلمان رکھ رہا ہے خود مسلمان رہے گا بے غزو نماز پڑھ لے تو کفر ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو بے غزو نماز پڑھ لے تو مسلمان رہے گا لیدہ دانستہ جو ایسا کرے گا وہ کافی ہو جائے گا بتا یہ چلا کے بے سمجھے بوجے حدیث پر جو عمل کرے گا خطرہ ہے ایمان کے بھی چلے جانے کا جیسے یہاں خطرے میں ڈال دیا تھا اس نے اپنی بیوی کو اس لئے علماء محققین اور ایمہ مجدہدین اور وہ کہا اہل علم منع کرتے ہیں عان مسلمان کے لیے جائز رہی ہے کہ وہ حدیث دیکھیں اپنے سے مطلب نکالے عمل کرے اگر ایسا کرے گا تو کبھی کبھی اتنا خطرنات صورت پیش بھی آ سکتی ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا یہ سمجھتا رہے گا کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں خطرے کی شکل ہے اگر ہزار میں ایک مرتبہ کا بھی خطرہ ہے تو ایک خطرے کی وجہ سے ہزار جگہ پر پرہیش کرے گا